بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بچوں کیا آل ہیں جی دو پیپر رہے گئے آپ لوگوں کے اسلامیت کا بھی ہو گیا اور اب اردو کرنا ہے اور اس کے بعد پاک سٹڈی ہے اچھا جی اردو کی سکیم جو ہے میں نے کہا تھوڑا سا بتا دوں کیونکہ یہ پتا ہوگا تو ذرا بہتر آپ تیاری کر سکیں گے تو یہ ذرا ایک نظر ضرور ان کو دیکھ لیں دیکھیں آپ کے جو ایم سی کیو ہیں وہ کتنے ہیں جی پندرہ ایم سی کیوز ہیں اور جو آپ کا حصہ نصر ہے یعنی آپ کا کتاب کا حصہ ہے جہاں پہ وہ کہانیاں وغیرہ لکھی ہوئی ہیں ان کہانیوں میں سے سات ایم سی کیوز آنے ہیں نظم والا جو حصہ ہے اس میں سے دو ایم سی کیوز ہیں غزل میں سے بھی ایک ایم سی کیوز آ سکتا ہے اور جو گرامر ہوتی ہے جیسے انگلیش میں گرامر تھی انگلیش میں تو ہر گرامر بہت زیادہ تھی تو اس میں گرامر کے صرف پانچ ایم سی کیوز جہیں وہ بنے گے اور اگین گرامر کے ایم سی کیوز دیکھنے ہیں یا باقی کرنے ہیں تو اگین آپ کا وہ جو مارڈل پیپرز ہیں وہاں سکرئیے گا ٹھیک ہے وہ بڑا اچھا تیار ہو جاتا ہے ایم سی کیوز آپ کے اچھا جو سوال نمبر دو بننا ہے وہ اشار کی تشریح ہونی ہے ٹھیک ہے اور چار شیر آنے ہیں نظم کے ان میں سے تین شیر آپ نے اٹیمٹ کرنے ہیں غزل کے تین شیر وہ لکھ کے دے گا تو ان میں سے دو شیروں کی تشریح کرنے ہیں ٹھیک ہے جی اور وہ ظاہر ہے پانچ ٹوٹل ہو گئے اشار اور پانچ کو دو سے ضرب دیں تو تین تو دس نمبر کے اشار کی تشریح جو ہے آپ نے کرنی ہے ٹھیک ہو گیا اور ظاہر ہے اگین یہ میں یاد رکھیں کہ چھوٹا چھوٹا ہے دو نمبر ہے نا تو دو نمبر میں آپ کتنا سا مٹیریل لکھ رہے ہوتے ہیں تو ایک پیرا گراف بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے پانچ چھے لائنیں انف ہوتی ہیں اور آپ نے اس کو لکھنا ہے آگے باقی چیزیں بھی تو کرنی ہے دو نمبر کے لیے بہت لمبا نا لکھیے گا ٹھیک ہے پھر پیرا گراف کی تشریح ہے سوال نمبر جو تین آنا ہے اور اس میں کیا ہوگا کہ دو پیرا گراف آئیں گے دونوں کے دونوں کی تشریح آپ کو کرنی ہے ٹھیک ہے اس میں سبق کا انوان لکھتے ہیں کہ سبق میں سے یہ لیا گیا ہے مصنف کا نام بھی لکھیں گے پھر اس نے جو مشکل الفاظ کو انڈرلائن کیا ہوتا ہے ان کو بھی ان کے میننگ بھی لکھنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ کتنے نمبر ہیں یہ پانچ نمبر کا ایک ہے دو کرنے ہیں نا تو پھر زائرہ دس نمبر ٹوٹل بنتے ہیں تو اس میں بھی اصل یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے اچھی طرح سے اور پڑھ کے غور کرنا ہے کہ اس کو کیسے میں اپنے الفاظ میں آسان لینگویج میں لکھ سکوں اور جب آپ ہم آسان لینگویج میں لکھتے ہیں نا تو جو اصل اس کی لمبائی ہوتی ہے نا پیرا گراف کی جس کو ہم نے تشریح کرنی ہے اس سے ڈبل ہو جاتی ہے تو یہ یاد رکھنا ہے کہ اس سے تقریباً ڈبل کر لینا ہے ہم نے اس کو ٹھیک ہے اپنے الفاظ بھی بیچ میں شامل کر لیتے ہیں نا اس سے ملتے جوتے پھر سوال نمبر جو چار ہے اس میں کیا کرنا ہے جی آپ نے محتصر سوالوں کے جواب دینے ہیں جو ظاہر ہے بک میں سے آتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ ظاہر ہے وہ آپ نے پڑے ہوئے ہیں یاد کی ہے ہمیں جیسے انگلیش میں بھی آتے تھے تو ٹوٹل آٹھ سوال ہوں گے ان میں سے آپ نے پانچ اٹیمٹ کرنے ہیں تو ظاہر ہے کہ پانچ اٹیمٹ کرنے ہیں تو یہ بھی دو دو نمبر کا ہے تو ظاہر ہے یہ بھی بڑا کنسائس لکھنا ہے آپ نے جتنا پوچھا ہے بس اتنا آنسر دے دیں ایک لائن میں دو لائن میں تین لائن میں بس اس سے زیادہ نہیں جانا آپ نے ٹھیک ہے جی پھر سوال نمبر پانچ جو ہے وہ سبق کا خلاصہ کرنا ہے اور خلاصہ جو ہے یہ پانچ نمبر کا ہے ٹھیک ہے دو سبق آئیں گے اور ان میں سے دو میں سے ایک کرنا ہے اب اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بچے میرا اپنا بیڈا بھی یہی کر رہا تھا اس پر بہت ٹائم دے رہا ہے بھئی دیکھیں نا یہ نمبر کتنے ہیں اس سے زیادہ نمبر تو وہ ہاتھ درہاست کے ہیں ٹھیک ہے تو پانچ نمبر کا ہے تو میرے حساب سے ہمیشہ یہ سوال جب آپ پیپر میں اٹیمٹ کریں اینڈ پہ کریں جب سارے سوال ہو گئے ہوں کیونکہ پھر پتا ہوگا پانچ نمبر ہیں اب اس کے لئے جتنا آپ لکھ سکتے ہو لکھ لو تو اس کو ہمیشہ آپ نے لاس پہ اٹیمٹ کرنا ہے سوال نمبر چھے جو ہے نظم کا خلاصہ یہ بڑا اچھا ہے کیونکہ یہ ایک پیراگراف کی شکل میں ہی بہت سامنے لکھنا ہوتا ہے تو یہ بڑے اچھے نمبر آپ کو دے دیتا ہے پانچ نمبر اس میں آنے مرکزی حیال یا حلاثہ ایک ہی بات ہوتی ہے ساتھ اگر آپ اس کے شاعر کا نام بھی لکھ دیں گے تو زبردست ہو جائے گا ایک نمبر کہتے ہیں اس کا بھی ہے پھر سوال نمبر ساتھ جہاں حد یا درہاست ہوتی ہے تو ظاہر ہے ایک کوئی ایک چیز ہی کرتے ہیں اور یوشلی ہم حد کر لیتے ہیں بعض لوگ درہاستیں کر لیتے ہیں تو اگر حاطرہ یاد کی ہیں تو ذرا پھر سارے اہم اہم جو چیزیں ہیں وہ کر لیں ٹھیک ہے اور اس میں پھر وہ کہتا ہے یہ دس نمبر دیکھنا یہ خلاصے سے ڈبل نمبر ہیں دس نمبر ہیں اس پر تو زیادہ فوکس اس کو ہونا چاہیے اس پر زیادہ آپ اچھی محنت کر کے اس کو کریں اور سوال نمبر آٹھ جو ہے کہانی یا مقالمہ اور اکثر ہم کہانی کر لیتے ہیں مقالمہ بھی ویسے اچھا ہے اس میں مورا کوئی نہیں ہے ایک بندہ ایک بات کر رہا ہے دوسرا بندہ دوسری بات کر رہا ہے یہ ساری چیزیں آپ اپنے پاس سے بنا کر لکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا ٹھیک ہے جی تو ظاہر ہے کہانی اور مقالمے میں چائس ہے اور یہ پھر ظاہر ہے پانچ نمبر کا اور پھر اینڈ پہ سوال آئے گا جملوں کی درستگی یہ بھی کوئی اتنے مشکل نہیں ہے وہ جو آپ کی اردو کی بک کا نا کوائدہ انشاء والی اس میں یہ دیکھیں تو یہ پیجز ان کو آپ ریڈی کر لیں باقی پیجز بھی دیکھیں یہ لکھے میں آپ دیکھ لی جائے گا تو یہ حجی اوورال سکیم اس کو سامنے رکھ کے آپ نے تیاری کرنی ہے تو انشاءاللہ بہترین تیاری ہو جائے گی ہو کے پھر بچو اللہ حافظ